فضل اور ایمان کی جو در کوئی قائلی کرنے کو تیار نہیں جنہیں دفاظن نبیہ کے فنڈنگ پر چلتے رہے نواز شریف جو ہے اسام بن لابنگ سے پیسے لیتے رہے مطلبہ بنظیر نے اپنی کتاب پر لکھا آپ لوگوں کا تو عام انتخابات مطالبہ ہے لیکن زمنی الیکشن کی صورتحال ہے اور اس پر حکومت آپ کو ہر طریقے سے گھرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ لوگ کی اپنی حکمت ایملی کیا ہے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری بائی الیکشن کی سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہماری پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے ہاں ہمارا ہر لیڈر ہمارا ہر رکن عمران خان ہے اور اگر عمران خان کو یہ شکست دینا چاہتے ہیں تو ان نو سٹیٹوں پر آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں سترہ جولائی نے عوام نے اپنا فیصلہ تو دے دیئی ہے اور یہ تو لوگوں کو کلیر ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب کی جو پاپوریریٹی ہے یہ فیکٹ جو ہے کہ اس وقت پوری قوم ان کے پیچھے ریلی کر رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات کا سبب ہے اور وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک جس معاشی بہران سے دو چار ہے اس میں شب و روز اضافہ کرتا جا رہی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے اور کسی طرح کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے لیکن جی ہوگی نہیں جہاں تک ہماری سٹریٹیجی کی بات ہے تو وہ بڑی واضح ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پاور ہے ہماری جو طاقت ہے وہ عوام میں پیوستہ ہے اور اسی لیے ابن بہبا پھر ہم عوامی رابطہ مہین پہ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جلسہ ہوا ہے وہ ایک تحریکی جلسہ تھا اسی طرح اب انیس فو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ان تمام جلسوں کے ذریعے اب ہم عوامی رابطے کو مضبوط بنائیں گے صحیح اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ فلسکیل نیشنل الیکشن کی جانے پڑھیں صحیح پوائنٹ ایک نیسا اسامہ جس طرح سے تحریک انصاف کا اپنے ایک موقع ہے ابھی آسان صاحب نے بھی کہا کہ حکومت خوف زدہ ہے تحریک انصاف کی پاپولیٹی سے اسی لیے اس طرح کے مخدمات اس طرح کی صورتحال کیریٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دوشہ خانہ ہو ممنوع فنڈنگ ہو یا قاغذات نامزدگی چیلنج کیے جانے ہو عمران خان کو نو انشستوں پر الیکشن لڑنے سے روکا جانا ہو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت پاپولیریٹی سے پی ٹی آ کی خوف زدہ ہو گئی بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور تیز زیادہ خوف زدہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں کیونکہ جس طرح کی کیسز وہ بنانا چاہ رہے ہیں کئی دفعہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ان کی خانوں ٹیم ان کو بتا رہی ہے کہ مران خان صاحب کا راستہ اس طرح نممکن نہیں ہے لیکن ان کے پاس اور کوئی حال بھی نظر نہیں آ رہا ابھی آپ نے زمنی الیکشن تھا کیونکہ اس میں کسی کے بہم اگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج تک الیکشن نہیں آ رہے وہ الیکٹیبلز بھی الیکشن تھا ہیں سیکڑو ووٹ صحیح یا مرانا صاحب کے سیکڑو ووٹ صحیح کچھ کو ملا ہوگا اس کے باوجود جب وہ ہار گئے ہیں تو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایسرہ اعلان کر دیا نو کے نو ہلپوں سے الیکشن لڑنے کا تو اب تو حال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ سوچیے نا پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے ان کے حق میں آپ دیکھیں کہ کس طدر عجیب و غریب صورتحال ہے کتنا خوف ہے کہ اب یہ ساری جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کرتی تھیں آج ان کو ایک کٹھا ہونا پڑ رہا ہے اور اس کے باوجود ان کو مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار سے بچ سکے تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کا لہور میں جلسہ کر دیا تیرہ اور چودہ گست کی درمیانی رات کو یقین کریں سمیہ میں وہاں پر تھا میں نے خود تحریکہ انصاف کا کبھی حقیقت نہیں دیکھا آپ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں چھوڑ دی گئے میں پیپلز فارٹی کے گھڑ میں گھڑی خدا بخش میں ان کے جلسے دیکھ چکا ہوں وہاں پر بھی بڑا مہان ہوتا ہے لیکن یہ کچھ اور ہی تھا تو اب نظر آ رہا ہے لہور بھی جو گھڑ تھا نون لکھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا آجا ظاہر ہے وہ زمنی الیکشن میں بھی ثابت کیا کہ پنجاب ہم نون لکھ کا گھڑ نہیں رہا اور پھر ابھی جو ہوا ظاہر ہے آپ نے خود بتایا آپ کو وہاں موجود تھے جلسے میں ہورکی سٹیڈیم میں آپ نے کہا کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز تھی یعنی کہ آپ کو لگ رہے ہیں اسامہ کی بہت ہی الگ طرز پر چلی گئی ہے پی ٹی آئی کی جو پاپولیریٹی عوام میں نہ صرف یہ ہے بلکہ دیکھیں اس وقت مومنٹم ان کے ہفنے ایک تو پاپولیریٹی ہونا پھر آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں نظر آ رہا کوئی جوابی طور پر آپ پاپولیریٹی چھوڑی دیں انپاپولیریٹی سے بچنے کا بھی کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا یعنی کوئی چیز ان کی ایسی نہیں ہوتی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو تیر اور چوگت اگرس یعنی رات عمران خان صاحب نے ایک جیشن کا سما پیدا گیا یومی ازادی کے حوالے سے انہوں نے دکھا نا کے ایک ویجن ہے یہ تو اپنے لیے خود ہی گڑے کھوڑ رہے ہیں اور اس پر اب کچھ بھی باتیں کر لیں اب ہم کی سمجھ میں نہیں آنی ہے باتیں اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی خبر ہے کہ مہنگا ابھی مہت بڑھنی ہے حکومت کی تو خیئے کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف کہ عوام کو کس طرح ریلید دینے ہاں البتہ آپ لوگ کیسز کس طرح کھڑے کرنے یہ البتہ حکومت کر رہی ہے کام اب جو مموعہ فنڈنگ کیس تھا اس کو اب بیرون مرطل جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ظاہرے فنڈنگ ہوئی چاہے وہ امریکہ میں ہوئی برطانیہ میں ہوئی جہاں جہاں ہوئی ادھر تحقیقات کی جائیں گی تو اس کو آپ لوگ کی قصہ کی سٹریڈیجی ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس حربوں سے اچھا دیکھیں بیسک کے لیے حکومت یہ کاری ہے کہ ایک سموک سکرین یعنی دھوئے کی چادر جو ہے وہ ایک کریئٹ کاری ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری جمالتیں ایک طرف ہو گئیں اور سترہ جولائی کے بعد ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ امران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ملان میں نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے اس طرح کے حربیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا جو ماضی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی ان کی سیاست اس طرح کے حربوں پر مبنی رہی ہے اب یہ دو کوششیں کر رہی ہیں ایک کوشش یہ ہے کہ سٹیٹ اپریٹرز کو یوز کر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی گھٹ چوڑ کر کے کسی طرح فورنگ فنڈنگ کا جو کیس جس کو یہ فورنگ فنڈنگ کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کا کیس اس میں سے کچھ نکالا جائے اور دوسری طرف ایک اور مضموم کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے اندرے خلیج پیدا کی جائے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے سوال کیا میں اس پر بات کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس پر ایک طرف تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکامات کے خلاف فرضی باقی دونوں پارٹیوں بڑی پارٹیاں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نونڈی ان کے تو ابھی تک باتچیت مکمل ہی نہیں ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے پیشے پڑ گئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کھوڈا پہاڑ نکلا چھوا پہلی بات یہ کہ فورنڈنگ کسی قسم کی نہیں نکلی جن لوگوں سے پیسے آئے وہ لوگ بھی جو تھے کسی کا بی بی کے ساتھ جوائنٹ اکاونٹ تھا اچھا اب آپ ان کی ویلیو دیکھیں ان کی ویلیو کیا ہے ان کی ویلیو کیا ہے کہیں سے پانچ سو ڈالر آیا کہیں سے ہزار ڈالر آیا اب یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم باہر تحقیقات کریں گے یہ کیا پانچ پانچ سو ڈالر کی تحقیقات کریں گے اس کی اوپر اتنا خرچہ کریں گے اور یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فورنڈنگ ملی ہے اگر فورنڈ گورنمنٹ نے فنڈنگ کرنی ہوتی تو وہ چار چار سو پانچ پانچ سو ڈالر کی کرتی فضل و نیمان کی تو ادھر کوئی انکواری کرنے کو اتیار نہیں جن کے دفاظر ایک نڈیا کے فنڈنگ پر چلتے رہے نواز شریف جو ہے اسام بن لاننگ سے پیسے لیتے رہے محترمہ بن عزیر نے اپنی کتاب پر دکھا